السلام علیکم دوستو میں ہوں زلکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جن شہروں پر بین لگا ہوا ہے ان شہروں کے وزٹ ویزا کیسے نکل سکتے ہیں اور کچھ سعودی عرب نے ایک امپورٹنٹ اپ ڈیٹ دی ہے فلائٹس کے حوالے سے تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ شہروں کو بین کر دیا گیا ہے ان شہروں کے لوگ یو اے کا وزٹ ویزا ابو زبی اور دبائی میں اپلائی نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے پیسے ضائع ہو سکتے ہیں میں نے یہ سوچ رکھ کے کل ویڈیو بنائی تاکہ یہ لوگ ویزا اپلائی نہ کریں اگر یہ ویزا اپلائی کریں گے تو ان کے پیسے ضائع ہو جائیں گے اگر ایک مہینے کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اٹھارہ سے بیس ہزار کا نقصان ہوگا اگر تین مہینے کا اپلائی کرتے ہیں تو اٹھتی سے لے کے بیالیس ہزار تک کا نقصان ہو سکتا ہے تو میں نے آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کل یہ نیوز ان ٹائم اپنے ویورز کو سبسکرائبر کو دے دی اگر کچھ لوگ اپلائی کرنے والے ہیں تو وہ رک جائیں ویٹ کر لیں لیکن میرے اس نیوز کے اگینسٹ باقی چینلز کے اوپر ایک طوفان بتمیزی برپا کر دیا گیا مختلف چینلز نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی کہ یہ بندہ تو عجیب و غریب دیتا ہے ہمیں تو ہم نے تو امیگریشن سے چیک کروایا ہے مجھے کالز کروائیں گئیں یو اے ای سے کہ جی آپ کو ہم آپ کی رپورٹ کریں گے میں امیگریشن سے بات کر رہی ہوں ہم آپ کی رپورٹ کریں گے آپ فیک نیوز پھلا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور آج وہ ہی سارے یوٹیوبر اس ہی ٹاپک کی اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ والے شہر جو ہیں وہ بلاک ہیں اور یہ والے شہر جو ہیں ان لوگوں کے ویزے نئی نکل رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس انفرمیشن سب سے پہلے آ جاتی ہے یا ہم بہت زیادہ انفرمیٹیو ہیں چونکہ آپ جیسے بہن بھائی آپ جیسے دوستہ باب ہم سے کام کرواتے ہیں اپنے ویزے پراسس کرواتے ہیں تو ایک بلک کوانٹیٹی میں ہمارے جو ویزے ہیں وہ پراسس ہوتے رہتے ہیں اور ہم ہر وقت اپ ڈیٹ رہتے ہیں ہمارا سٹاف اپ ڈیٹ رہتے ہیں نئی سے نئی اپ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے نئی سے نئی پابندیاں جو لگ رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں انفرمیشنز آ رہی ہوتی ہیں اسی طرح سعودی عرب کے حوالے سے ہے اسی طرح باگی کنٹریز کے حوالے سے کچھ ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو ریسرچ کر کے آپ کا پیسہ اور آپ کا وقت کا زیاہ ہونے سے بچایا جائے کیونکہ میری تو پہلے دن سے ہی چینل بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کی ہلپ کی جائے جن لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے جن کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی جو غلط لوگوں کی ہتھے چڑ جاتے ہیں اس کے لئے چینل بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کیونکہ فیس بوک کے اوپر اور آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ تقریباً سوال آگ ہمارے فالورز ہیں فیس بوک کے اوپر ہم وہاں بھی گاہ بگاہ انفرمیشنز دیتے رہتے ہیں ڈیلی وہاں پہ بھی پوسٹ لگاتے ہیں ڈیلی وہاں پہ بھی اپڈیٹس دیتے ہیں لیکن یوٹیوب پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بول کے بتایا جائے ویڈیوز بنا کے بتایا جائے آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے جن لوگوں کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی اور وہ اپنے پیسوں کا ضیا کر بیٹھتے ہیں تو میری کوشش یہ تھی کہ آپ لوگوں کے جو پیسوں کا ضیا ہے وہ کم از کم نہ ہو لیکن کل میری اس خبر کو بڑا غلط رنگ دیا گیا اور اللہ کا شکر اللہ نے ہمارے عزت رکھی آپ بہن بھائیوں کی دعاوں کی وجہ سے آج وہی یوٹیوبرز معذرت بھی کر رہے ہیں اور اسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں جن سٹیز کے اوپر بین لگا ہوا تھا ان سٹیز کے بھی ویزے نکل سکتے ہیں فیلحال ابو زبی اور دبائی میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کے ویزے نہیں نکلیں گے کیونکہ شہر میں اگر دس لوگوں کی وجہ سے پورے شہر کے شریف لوگوں کے بھی ویزٹ ویزے نکلنے بند ہو جائے ہیں تو یہ بھی ایک مناسب کام نہیں ہے تو اس کا درمیانہ راستہ کیسے نکلے گا ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کو وہ گائیڈ کریں گے لیکن وہ گائیڈ ویڈیو میں نہیں کریں گے ایسے پھر یہ باقی جو یوٹیوبر ہیں جن کے پاس تھوڑی سی انفرمیشن ہوتی ہے شہر زیادہ مچاتے ہیں وہ پھر سمجھیں گے کہ یہ کوئی illegal کام ہونے جا رہا ہے تو جن دوستوں کے ان سٹیز کے مسائل ہیں یا پریشانی ہیں یا ویزے جمع ہوئے ہیں بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ مجھے مظفرگڑ سے کال آئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ دوست مظفرگڑ والے دبائی پہنچے تھے وہاں سے واپس انہوں نے بھیج دیا ان کو انٹری نہیں ملے تو ان دوستوں کے جو مسئلے مسائل ہیں جو ان سٹیز سے لوگ بلانگ کرتے ہیں اور ان کے جو ویزوں کے مسئلے ہیں وہ میرے ساتھ وٹسپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں نمبر پیچھے سکرین میں لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ بھی رہا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو بینڈ سٹیز ہیں ان میں جو شریف لوگ ہیں وہ کیس طرح سے ویزا پلائی کر سکتے ہیں سعودی رب سے بڑی اچھی خبر آئی کہ جن لوگوں نے ٹکٹس خرید رکھی تھیں جیسے پی آئے کا سعودی آئر لائن کا ٹکٹس خریدا ہوا تھا اور وہ ٹکٹس فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے نہ ریفنڈ ہو رہے تھے نہ چینج ہو رہے تھے نہ ہی ان کو کو وچر مل رہا تھا اس کے بارے میں سعودی گاکہ نے ایک بڑا اچھا ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے ٹکٹس آئے ہوئے ہیں جن کے ٹکٹس پی آئیے کی ہیں سعودی آئر لائن کی آئے ہیں کسی بھی آئر لائن کی جو جدہ میں دمام میں ریاز میں ٹریول کرتی ہے اور ان کے اس جگہ کے ٹکٹس ہیں وہ اپنے ٹکٹس ریفنڈ بھی کروا سکتے ہیں ریشڈیول بھی کروا سکتے ہیں چینج بھی کروا سکتے ہیں تو یہ بڑا اچھی خبر سعودی آئے سے ہے یہ اس کا مطلب اس خبر کا جو اصل مطلب میرے ذہن میں آرہا ہے وہ یہی آرہا ہے کہ انقریب فلائٹس کھلنے والی ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع ہو جائیں کیونکہ انہوں نے ائر لائنس کو یہ سارے سرکولر بھیج دی ہیں جتنی بھی ائر لائنس سعودی آئے میں آپریٹ کرتی تھی ان ائر پورٹس پہ آتی تھی اور ان کے ٹکٹس ساری کینسل ہو چکی تھی کسی کے جانے کا ٹکٹ سعودی عرب سے جانے کا ٹکٹ کسی کا واپس آنے کا ٹکٹ بہت سارے پاکستانیوں کے پیسے پھسے ہوئے تھے ہم ٹریول ایجنٹس کے بھی بہت زیادہ پیسے سعودی آئر لائنس کے طرف پی آئے کی طرف عمرے کی مد میں اور ٹکٹس کی مد میں پھنسے ہوئے تھے تو امید ہے کہ ہمیں وہ پیسے بھی اب ملنا شروع ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ یہ اکم نومبر سے اس کا بھی نکاد شروع ہو جائے تو جو دو سعودی عرب پہنچ رہے ہیں ہمارے خیال کے مطابق پندرہ نومبر کے بعد جو ہے وہ اس کی بھی ڈائریکٹ فلائٹ کی بھی امید ہے کہ یہ فلائٹس کھل جائیں گی تو مزید میں نے پچھلی ویڈیو میں نمبر دیا تھا ایک کمپنی کا کہ آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بہت علیہ لوگوں نے رابطہ کیا اور آج مجھے حوصلہ افضاء ان کے طرف سے پیغام ملا کہ واقعی پاکستانیوں کو بہت زیادہ جابز کی ضرورت ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جابز کہاں سے ملیں گی کس طرح سے ملیں گی کس طریقے سے ملیں گی تو جن کمپنی کا میں نے کل نمبر دیا تھا وہ ان کے پاس بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے اور وہ جو لوگ یو اے ای میں سے رابطہ کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے کافی سارے دوستوں کو اڈیجسٹ کروانے کا کہہ دیا ہوا ہے اور جو لوگ پاکستان سے رابطہ کر رہے ہیں تو خدا رہا آپ پاکستان سے رابطہ نہ کریں جب آپ یو اے پہنچ جاتے ہیں تو رابطہ کریں جب آپ کا ٹکٹ ہو جاتا ہے تب آپ رابطہ کریں تو بہتر آپ کو اچھا رسپانس ملے گا کیونکہ کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جو کہ موقع پر واقعی انٹرویوز کے لیے ہوتی ہیں تو آپ کی ٹکٹ بارہ دن بعد کی ہے پندرہ دن بعد کی ہے اپنے ویزٹ او ویزاوی اپلائی کرنا ہے تو آپ پہلے سیکیوریسٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا جب تک آپ یو اے میں موجود نہیں ہوتے اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھیے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ہم کوئی بھی انفرمیشن بغیر ریسرچ کے بغیر سوچے سمجھے نہیں دیتے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی پاکستانی کا ایک روپے کا بھی نقصان نہ ہو جو لوگ ہمارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہیں وہ اس چیز کو بہت خوبی جانتے ہیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ